عام طور پر ہمارے یہ تصور پائے جاتا ہے جو بہت حسین ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے اور یہ کہ نظر شاید دشمنوں کی لگتی ہے نظر اس کی لگتی ہے جو نظر بھر کے دیکھ لے اور پیار کی نظر زیادہ لگتی ہے اور جس کے دل میں زیادہ محبت پیدا اس کی زیادہ نظر لگتی ہے نظر میں یہ تاثیر موجود ہے نظر جو ہے دودھ پھار سکتی ہے پتھروں کو چیر سکتی ہے نظر کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے انسان تک جب یہ منتقل ہوتی ہیں تو اثرات چھوڑتی ہیں یہ جو بچیوں کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا خواتین کے اس کا سبب نظر لگ جانا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے بلکل ٹھیک ٹھاک اچھی بھلی اچانک اس کے چہرے پر چھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں تو یہ نظر لگ جانے کی علامت رسول اللہ نے سے قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے یعنی چھائیاں رسول اللہ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے تو ایسے میں سے دم ضرور کرنا چیز کے اور اسباب بھی ہو سکتا ہے چھائیاں پڑنے کے لیکن یہ ہے کہ آپ نے جسے دیکھا آپ نے پا لیا کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہی معاملہ ہو اور آپ دیکھیں کتنی صحت مند بچیاں یہ بچے ہوتا ہے کہ بلکل ان کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے ان کے باقی معاملات بھی لیکن اچانک کوئی بیمار پڑ گیا کوئی ریزن نہیں ساری رپورٹس آ جاتی ہیں کوئی اور ایسا سسلہ نہیں ہوتا جس سے پتا چلے کہ کوئی بیماری لاحق ہے لیکن پھر بھی بیماری جو ہے وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ایک شخص سے اٹھا ہی نہیں جاتا لیکن نظر بد کی وجہ سے جب اس طرح کی حالت کو انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے جیسے معوضتین سے علاج کرنا تو دیکھیں آپ ہمیں مایکرو ویوز کا تو یقین آ جائے کہ اس کی وجہ سے یعنی ہمیں شول دکھائی نہیں دیتے لیکن کھانا پک جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری اور ریز کا بھی یقین آ جائے جیسے جو ریز انسان دریافت کر چکے ہیں ان میں ایکس ریز ہیں یا اسی طرح سے بہت ساری اور ریز بھی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ نظر نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کی کمی ہے کیونکہ جس چیز کو کسی نے نہیں دیکھا تو کم از کم یہ دیکھے کہ جو سچا بتانے والا بتا رہا ہے صادق ہے جس کے دشمنوں نے بھی اطراف کیا تھا کہ اس کی بات سچی ہے تو اس کی بات پر ضرور بیلیف کرنا چاہیے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو بے شک نظر حق ہے ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانسو آٹھ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظرِ بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے حضرت ابو حرانہ سے مرویہ کرس اللہ نے ارشاد فرمایا ولائین حق آئین آنکھ کو کہتے ہیں نظر کو کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے ابو دعوت کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو اناسی نمبر پر تھری ایٹ سیون نائن نمبر پر حضرت عامر ربیہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے اور یہ روایت ابن ماجہ میں تین ہزار پانچ سو چھے نمبر پر اور حضرت ابو حرارہ سے بھی یہی روایت ہے علائین حق نظر لگنا حق ہے ابن ماجہ کی روایت تین ہزار پانچ سو سات اور پانچ سو نو نمبر پر ہے حضرت ابو صحیح تھی روایت ہے کہ رسول اللہ پناہ مانگتے تھے جنون کی نگاہ سے پھر آدمیوں کی نگاہ سے جب یہ دونوں صورتیں اتریں قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ تو آپ نے ان دونوں کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے سوا اور دعائیں چھوڑ دیں ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو کیارہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر لگ جایا کرتی ہے تو نظر لگ جائے تو کیا کیا جائے چونکہ بہت زیادہ نظر لگتی ہے لیکن بڑے بھی مستثنہ نہیں ہیں تو نظر لگ جائے تو کیا کریں حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ان کو نظر کا دم کرنے کے لیے حکم دیا ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو بارہ نمبر پر اور حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا آپ نے اسی طرح بیان کیا کہ آپ نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوزتین سے دم کر لیا جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو اڑتیس کتنا سادہ سا علاج ہے کہ یہ صورتیں پڑھ کر تھونک لیں حضرت عبید بن رفا فرماتے ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس نے رسول اللہ سے عرص کیا اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو نظر بد بہت لگتی ہے کیا میں ان کے لئے دم کیا کروں آپ نے فرمایا ہاں اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو یقینا نظر بد اس سے سبقت لے جاتی ترمزی کی روایت ہے دو ہزار انسٹھ نمبر پر ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو دس نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ بتا چلتا نظر بد کی حالے سے بہت عام بات کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد اس سے سبقت لے جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں اگر نظر لگنا نہ ہو تو نظر نہیں لگ سکتی لہذا اللہ سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور پناہ مانگنی سکھائی نظر بد لگنے سے غسل کرنا ابو امامہ بن سال بن حنیف سے روایت ہے کہ سال بن حنیف ان کے باپ نہا رہے تھے کہ آمیر بن ربیہ ادھر سے گزرے انہوں نے کہا میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا پردے والی عورت کا بھی تو ایسا بدن نہیں دیکھا تھوڑی در گزری کہ سال گر پڑے آمیر کی نظر سے لوگ ان کو رسول اللہ کے پاس لائے اور عرض کیا سال کی خبر لیجئے وہ گر پڑا ہے آپ نے فرمایا تمہارا گمان کس پر ہے یعنی کس کی نظر لگی ہے اس کو انہوں نے کہا آمیر پر آپ نے فرمایا بھلا یہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے نظرِ بد سے جب تم میں کوئی اپنے بھائی میں وہ بات دیکھے جو اس کو پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے پانی منگوایا اور آمیر کو وضو کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنا موں دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک کر دونوں گھٹنے اور اپنے تہبند اندر کا بدن آپ نے وہ پانی سہل پر ڈالنے کا حکم دیا صفیان نے کہا مامر نے زہری سے یوں روایت کی کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ برطن سال کے پیچھے سے ان پر اوندھا دیا جائے ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو نو جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نظرِ بد کے انتہائی برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کو باز وقت گرار دیتی ہے کہ انہیں بخار آنے لگ گیا تھا انہیں صحابی کو اور بلکل اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی خبر لیجئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں آمیر کو حکم دیا تھا جس کی نظر لگی تھی کہ آپ وضو کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کرواتے تھے جیسے ٹب یا کوئی بڑے لگن میں پانی سے وضو کروا لیا اور وضو کرنے کے بعد جیسے باقی وضو کیا جاتا ہے ایسے ہی گھٹنے اور ٹکھنے دھونے بھی ضروری ہیں اور اس کے بعد یہی پانی جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر پیچھے سے الٹا دیا جاتا ہے تاکہ نظرِ بد کی اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظرِ بد اس سے ضرور سبقت لے جاتی جب تمہیں غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو اس سے مریض کو انشاءاللہ شفا ہوگی ترمیزی کی روایت ہے دوہزار باسٹھ نمبر پر اور عائشہ سے مروی ہے کہ دورِ نبوی میں نظر لگانے والے شخص کو حکم ہوتا پھر وہ وضو کرتا پھر جس کو نظر لگی ہوتی اسے اس کے پانی سے غسل دیا جاتا ابودعود کی روایت ہے تینہزار آٹھ سو اسی نمبر پر تو یہاں سے ہمیں نظرِ بد کے علاج کا بھی پتا چلا نظرِ بد کے علاج کے لیے چند دعائیں بھی ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ افقہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا